اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کمیسٹری کا لاسٹ لیچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چپٹر کیمیکل بانڈنگ اور آج ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف بانڈز آئینک بانڈ، کوویلنٹ بانڈ اور کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ اور ہم ڈیفرنٹ تھیوریز کی ہیلپ سے ان بانڈز کو ایکسپلین کریں گے تو بچہ فرسٹ افال اگر ہم آئینک بانڈ کی بات کریں تو اقارڈن ٹو لیویز کنسپ آئینک بانڈ ہم کسے بولتے ہیں آئینک بانڈ is found by the complete transfer of electron or electrons from an atom with low ionization energy to another atom with high electron affinity میں لیٹ سپوز کرتا ہوں کہ یہ میں بس atom A ہے یہ atom B ہے اب electron نے completely transfer ہونا ہے from one atom to another atom ہم کہتے ہیں کہ جو electron ہے وہ atom A سے atom B میں کیا ہوا transfer ہوا اب جس سے وہ electron نکل رہا ہے اس کی ionization energy کام ہوگی ionization energy بچے بولتے ہیں ہم کسے ہیں the amount of energy required to remove electron جس کا size جتنا بڑا ہوگا جس میں سے electron کو نکالنا جتنا آسان ہوگا تو اس کی ionization energy کے ویلی اتنی کام ہوگی سمپل یہ جس کی ionization energy کے ویلی اتنی کام ہوگی تو وہ easily electron کو donate کر سکتا ہے اب اب بچے بات کرتے ہیں اب بی نے اس electron کو کیا کرنا ہے accept کرنا ہے اب electron affinity ہم کسے بولتے ہیں the amount of energy released when an electron is added in the valence shell کہ جب اس بی کے valence shell میں وہ electron add ہوگا تو جو energy release ہوگی اس ہم کیا بولتے ہیں electron affinity بولتے ہیں actually یہ جو electron affinity ہوتی ہے ہم نے کہا تھا یہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے attraction of the nucleus for the incoming electron اگر nucleus incoming electron کو جتنا زیادہ attract کرے گا energy اتنی زیادہ release ہوگی اور ہم بولیں گے electron affinity کی value اتنی زیادہ ہے تو mean اس کی electron affinity کی value جتنی زیادہ ہوگی اتنا جلدی وہ اس electron کیا کر لے گا accept کر لے گا تو mean electron کہاں سے کہاں transfer ہو رہا ہے an atom with low ionization energy to another atom with high electron affinity جس کی ionization energy کم ہوگی وہاں سے electron آسانی سے نکل جائے گا اور جس کی electron affinity زیادہ ہوگی وہ آسانی سے اس electron کو accept کر لے گا اب بچے electro positive electro negative ہم کیسے بولتے ہیں ایسا ایٹم جس میں سے electron کو ہم نکالیں گے تو اس ایک اوپر چارج کیا جائے گا positive اسے ہم بولیں گے electro positive b جب اسے accept کرے اسے کہاں بولیں گے electro negative ان کے energy level کی بات کریں تو بچے جو electro positive ہوتے ہیں ان کی energy زیادہ ہوتی ہے they are at higher energy state اور جو electro negative ہوتے ہیں وہ low energy state کو اوپر ہوتے ہیں تو اس energy difference کی وجہ سے جو electron ہوتا ہے بچے وہ transfer ہوتا ہے اس example کے اندر وہ transfer ہوگا from a to b from electro positive to electro negative atom اب اچھے یہاں پر ہم بات example discuss کریں گے potassium chloride کی بات کریں گے اب اچھے دیکھیں potassium group number one سے belong کر رہا ہے alkali metal تو اس کے پھر valence shell میں electron میں کتنے ہوں گے آپ کو بتایا تھا کہ جو group number ہوگا اس کے valence shell میں ہوتنا ہی electron ہوں گے اب بات کرتے ہیں بچے potassium کی potassium کے اندر ہمارے پاس total جو بچے electron ہوتے ہیں وہ total sorry اس کا جو total atomic number سے بچے کتنا ہوتا ہے ہمارے پاس potassium کے بات کریں بچے اس کے کتنا ہوتا ہے 19 اب ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ potassium neutral ہے تو اس میں جتنے proton ہوں گے اب اگر اس میں 19 بچے proton ہیں تو electron بھی کتنے ہوگے وہ بھی 19 ہوں گے ہم اس electronic configuration لکھتے ہیں بچے 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s1 اور یہ 4s1 وہ ہی indicate کر رہا ہے کہ اس کے valence shell میں ایک electron ہے بچے total اب اس کے پاس کتنے electron ہے 19 electron ہے اب ہم نے first lecture کے اندر یہ بات پڑی تھی کہ ایٹم بچے react کیوں کرتے ہیں stable ہونے کے لئے اور وہ stable کب ہوں گے جب ان کا octate complete ہوگا ان کا valence shell complete ہوگا اور جب ان کی electronic configuration کسی noble gas سے match کر جائے گی تاں بولیں کہ وہ stable ہوگیا کیوں کیونکہ جو noble gases ہوتی ہیں وہ یہاں پر standard کام کریں وہ standard کیوں ہے کیونکہ ان کا octate complete ہے وہ stable ہے تو جس کی بھی electronic configuration noble gas سے match کر گی وہ چیز stable ہے اب potassium اب potassium کو بچے valence shell میں ایک electron ہے اب اس کی ionization energy کے value بھی کام ہوتی ہے تو یہ آسانی اس electron کو donate کرے گا اس electron کو نکال دے گا اور اس کو نکالنے کے لئے میں جو energy require ہوگی اس کا ہم بولیں کہ اس کی ionization energy کتنی value ہوتی ہے 419 kilo joule پر مور اب بچے جب جب اس electron کو نکالے گا تو remaining electron کی تعداد کتنی رہ گئی ہے 18 اور وہ جو 18 electronic configuration ہے بچے وہ کس سے match کر جائے گی ہمارے پاس وہ nearest noble gas سے کا کر جائے گی match کر دے گی اور وہ nearest noble gas کون سے ہوتی ہے argon mean potassium جب ایک electron کو release کرے گا تو اس کی electronic configuration argon سے match کر جائے گی اور ہم بولیں گے کہ potassium کیا ہو چکا potassium stable ہو چکا اس نمبر کالورین کی بات کہا لیتے ہیں اب کالورین group number 7 سے belong کرتے ہیں تو اس کے valence chale میں کتنے electron ہوں گے 7 electron ہوں گے اب جو کالورین ہے اس کے اندر بچے مارے پاس جو total total جو electron ہوتے ہیں وقت کتنے ہوتے ہیں 17 ہوتے ہیں total electron کتنے ہیں 17 valence chale میں کتنے ہیں 7 electronic configuration لکھیں گے 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 اب اس کو octane کو complete کرنے کے لئے کتنے electron چاہیے ایک electron چاہیے اب اس نے ایک electron کیا کرنا ہے accept کرنا ہے جو potassium سے electron نکلا تھا وہ ہی کالورین نے کیا کر لیا accept کر لیا جب کالورین اس کو accept کرے کتھ بن جاگا کالورائیڈ ایک electron کو accept کرے minus one charge آگیا جو energy release ہوگی اس کو electron affinity بولیں گے کتنے ہوتی ہیں minus three four nine kilo per mole اب یہ ایک electron accept کرے گا پہلے 17 electron تھی اب کتنے ہو چکے 18 جب اس کے 18 electron ہو جائیں گے اس کی electronic configuration بھی کسے match جائے گی اور کرسٹل لیٹس کی فارمکہ کر لیں گے arrange کر لیں گے اور ان کے پران کون سے bond بن جائے گا بچے ionic bond اور اس process کے دران جب positive اور negative ion آپ سے ملیں گے اس crystal latest formation کے وقت جتنی energy release ہوتی ہے ان کی latest energy بولتے ہیں latest energy of the potassium coloride بچے آپ دیکھیں اب ہم نے بات کی group number one جو ہیں group number seven والوں کے ساتھ ionic bond بنائیں گے بچے group number one one کون سے metal یہ کون سے non metal تو metal اور non metal آپ میں کون من بناتی ہیں ionic bond بناتی ہیں اب اس طرح کا bond جو group number two اور group number six بن میں بن سکتا ہے اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں بچے یہاں پر ہمارے پاس بچے ہے calcium group number two سے belong جب دونوں کے دونوں electron کو نکالیں گے تب electronic configuration کس سے match کر جائے اور gone سے match کر جائے گی تینوں کے نکالے گا charge گیا 3 plus electronic configuration کس سے match گیا نیون سے match گیا نوبل گیا اکس جن کی بات کریں ویلنس شیل میں بچے گروپ number six سے belong کرتا ہے اور اس کے ویلنس شیل میں کتنے electron ہے six پورے کتنے کرنے eight تو دو کو کیا کرے گا accept کرے گا اس کی oxidation state کیا مائنس ٹو لیکن جب دو electron کو accept کرے کا total electron کتنے ہو جائیں گے ten ہو جائیں گی نوبل جو electronic configuration ہے وہ neon سکھا کر گئی match کر گئی sulfur کی بات کریں اس کے ویلنس شیل میں six electron ہیں آٹھ پورا کرنے کے لئے دو electron accept کر گئی charge آ minus two اور electronic configuration وہ بھی argon سکھا کر جائے گی گ کر جائے گ گ group number two group number six ان کے درمیان ہم دیکھیں گے دیکھیں calcium اور oxygen کی بات کریں بچے اس میں کرنا آپ نے کہا ہے ان کو پر charge اس کو اپنے نیچے لے کر آنے بسلو جو بن جائے گا c a two o two 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 سے cancel ہو جائے گا پھر ان کا فرمولا کیا بن جائے cao اس طرح aluminium اور oxygen کے بات کریں بچے دیکھیں al پر charge کیا ہوتا plus three کیوں اس نے تین elektron کو نکال آتا oxygen دو کو accept کیا charge کر آتا minus two ان کے lower side پر لے three oxygen کے نیچے لے کر رہے two co al کے نیچے لے کر رہے فرمولا کھر 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 two three یہ بچے ان کے کھر 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 مارے پاس فرمولا بن جائے اب بہت بات آگے لکھ بچے ان کیٹائین اور ان آنین کے درمیان جو باند بنے گا ان کیا بولتے ہیں ان compound کو کیا بولیں گے ان بلیں گے اور بچے بچے آئینک کریکٹر ہنڈ پرسنٹ نہیں ہو سکتا ن ن کتنا ہوتا 72 پرسنٹ آئینک کریکٹر ہوتا اور سیزیم فلوریڈ کتنا ہوتا 92 پرسنٹ اور یہ بچے ہائیس تی اپنے ویالیو یاد رکھنی ہے اور یہ ڈیاگرام ہے بچے اس چیز کو ان ڈیگیٹ کر رہی ہے کہ اگر الیکٹرون ایکٹیوٹی کا ڈیفرنس بچے وہ 1.7 سے زیادہ ہوگا تو آئینک بانڈ ہوگا اگر الیکٹرون ایکٹیوٹی کا ڈیفرنس 0.4 سے لے 1.6 تک ہوگا تو پولر کوئلنٹ بانڈ ہوگا اور اگر الیکٹرون ایکٹیوٹی ڈیفرنس 0 ہوگا یا 0.4 تک میرا بھی شیئرنگ کی وجہ سے شیئرنگ کیوں کر رہے ہیں شیئرنگ اس وجہ سے کر رہے ہیں تو ان کے ویلنس شیئرنگ کمپلیٹ ہوگا تو ان کی الیکٹرون کنفیگریشن نوبل گیس سے میچ کر جائے گی بانڈ بچے پولر بھی ہو سکتا ہے نان پولر بھی ہم نے کہا تھا جب کوویلنٹ بانڈ دو سیم ایٹم کے دمیان بنے دونوں اس کو ایکویلی شیئر کریں گے دونوں اس کو ایکویلی اٹریکٹ کریں گے کوئی پارشل نیکٹیف پارشل پوز پول اپیر نہیں ہوگا الیکٹرون ایکٹیف تی کتنا آرہ زیرو آرہ تو ہم بولیں یہ بانڈ کیا ہے یہ نان پولر کوویلنٹ بانڈ ایکزمپل میں دیکھیں تو ایچ ٹو سی ایل ٹو بچے جتنے بھی ہمارے پاس آئیں گے نا ہومو ایٹم ایچ ٹو سی ایل ٹو او ٹو یہ سارے سارے کیا ہیں یہ نان پولر کوویلنٹ بانڈ ہیں اب بچے نیسٹ اگر ہم بات کریں نا سی 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 ہم نے دائی پول بات کی تھی کہ چاروں دائی پول ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کیا کار دیتے ہیں کینسل کر دیتے ہیں اس کی بچے یہ بھی کیا نان پولر کمپورنٹ بلکن کی سمیٹری کیا ہوتی ہیں چاروں کے چاروں ڈائی پول ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں تو اس وقت کاربن ٹیٹرا کلوریٹ بچے یہ کیا نان پولر لیکن اگر اس کندر ایک بانڈ کی بات کریں گے نا کاربن ٹو کلورین بانڈ بانڈ پولر ہے لیکن مولیکیول اوورال کیا ہے وہ نان پولر بارہ سن لیں مولیکیول اوور سی سی آل اوورال کیا ہے نان پولر لیکن اس کندر کاربن ٹو کلورین بانڈ ہے اس سر اگر میں سی ایچ فور کی بات کروں بچے ہم نے کہا تا سی ایچ فور ٹیٹرا ہیڈرل ہے یہ بھی نان پولر ہے لیکن اس رکھنا کہ سی ایچ فور یہ اوورال بھی نان پولر ہے اور اس کے سارے سارے بانڈ بھی کیا ہیں نان پولر ہے لیکن سی سی ایل فور اوورال نان پولر لیکن کاربن ٹو کلورین جو بانڈ ہوں گے وہ پولر بانڈ ہوں نیکس بچے اگر ہم بات کریں یہ بچے لیکن سی ایچ فور سی ایچ فور سی 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 ایل فور بچے سارے سارے جو ہیں ان کی جومیٹریک ویڈا سے یہ نان پولر ہیں اب بچے بات کر لیتے ہم پولر کو بانڈ کی جب دو ڈیفرنٹ ہیٹرو ایٹم کے درمیان جب بانڈ بنے گا اور دیفرنس گریٹر دن 0.4 0.4 سے جب زیادہ ہوگا تو بچے اس وقت ایک جو ایٹم ہوگا جو ہوگا اس شیئر الیکٹرون پر زیادہ کھنچے گا جو زیادہ کھنچے گا اس کو پر چار پارشل پارشل پاسٹیو 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 بانڈ ایچ ایچ ایف بانڈ کون سے ہیں میتھائیل کلورائیڈ کے بات کریں تو بچے میتھائیل کلورائیڈ کے اندر یہ جو تینوں بانڈ ہے یہ نان پولر ہے لیکن جو کاربن ٹو کلورین بانڈ ہے وہ پولر بانڈ کلورین کی الیکٹرون ایٹیو زیادہ پارشل نیکٹیو کاربن پارشل پوزٹیو یہ بانڈ کیا ہے یہ پولر ہے لیکن باقی کاربن ٹو ہیڈروجن وہ نان پولر بانڈ اس رگر ہم بچے بات کریں میتھانول کی بات کریں تو میتھانول کے اندر بھی یہ تینوں بانڈ یہ نان پولر ہے لیکن کاربن ٹو اکسیجن جو بانڈ ہمارے پاس میان بانڈ بننے جارہ اگر وہ دونوں ایٹم ایک ایک الیکٹرون کو شیئر کر رہے جب دونوں بانڈ بنانے والے ایٹم ایک ایک الیکٹرون کو شیئر کریں گے تو الیکٹرون پیر یا بانڈ پیر کتنے بنیں گے جوڑے کتنے بنیں گے جوڑا ایک بن رہے الیکٹرون ٹوٹل دو ہیں دونوں ایک ایک دے رہے الیکٹرون ٹوٹل دو ہیں لیکن بانڈ پیر کتنے ہیں ایک جب ایک بانڈ پیر ہوگا تو ان کے بنے گا سنگل کو ویلنٹ بانڈ بنے گا لیکن اگر ایک اکسیجن کی اگزیمپل لیں اگر اکسیجن کے اندر تو نائٹروجن کیس میں دونوں کے دونوں جو نائٹروجن ہیں وہ کتنے کتنے الیکٹرون شیئر شیئر کر رہی ہیں ٹوٹل الیکٹرون کتنے ہیں سیکس بانڈ بیر کتنے ہیں تھری تو بانڈ بیر چونکہ تین ہیں تو اس ورحے سے نائٹروجن نائٹروجن کا بنے گا ٹریپل بانڈ ان یہ نان پولر کیوں ہے اس کی گیومیٹری لینئر ہوتا ہے دونوں جو ڈائی پول مومیٹ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا کڑتے ہیں کینسل کر دیتے ہیں تو جس کی براہ سے کاربن ڈائیک سائیڈ بھی کیا ہے ہمارے پاس وہ نان پولر ہے نیسے سنگل باؤنڈ کو ہم ایک لائن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈبل باؤنڈ کو ڈبل لائن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹریپل باؤنڈ کو تھری لائن سے ڈی نوڈ کرتے ہیں جب سنگل باؤنڈ بنے گا تو ایک باؤنڈ باؤنڈ پیر ہوگا جب ڈبل باؤنڈ ہوگا تو بچے ٹو الیکٹرون باؤنڈ پیر ہوں گے اور جب ٹریپل باؤنڈ بنے گا تو مر پاس ٹری باؤنڈ پیر ہوں گے نیسے بچے ہمارے بتایا گیا کہ جو کاربن ڈو کاربن ہوتے ہیں وہ بھی اپنے الیکٹرون کو شیئر گا کے لمبیلے میکہ بنا لیتے ہیں وہ چینز بنا لیتے ہیں یہ رنگ فارم کے اندر ہوتے ہیں میکرو میکہ بلتے ہیں میکرو مالیکیولu بلاتی سائر ڈائمنڈ ہے گریفائٹ ہے سیلیکون باؤنڈ ہوگا ٹریپل باؤنڈ ہوگا جب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری کاربن ڈو کونسہ survived بانڈ ہے سنگل بانڈ ہے اسی طرح سیلیکون کی بات کریں تو بچے سیلیکون بھی اسی طرح کے کچھ ہائیڈرائیڈز بناتا ہے لیسا ہم کیا بولتے ہیں سیلینز بولتے ہیں جیسا یہاں پر ایک زیمپل کرنے دیکھیں یہ مرفض کس کا فرمولا بچے لکھا ہوئے یہ ڈیسلین کا لکھا ہوئے ڈائی سیلین جیسے ایتھین ہے اس طرح ڈائی سیلین یہاں پر بچے بات کریں یہاں پر مرفض بجو ہے وہ یہ ڈیسلین یہ غلط لکھا ہوئے ڈیسلین کا فرمولا لکھا ہوئے یہاں پر کاربن ٹو کاربنٹ کا ان سا بانڈ آ رہا ہے ڈبل بانڈ آ رہا کیوں دونوں کے دونوں کاربن ٹو ٹو الیکٹرون کو شیئر کر رہے ہیں تو بانڈ پر کتنے بنیں گے ٹو تویں پر انکتہ بانکار بن جائے گا ڈبل بانڈ بن جائے گا اور بچے اگر ڈبل بانڈ ہوگا تو ان کو الگین بولیں گے اگر ٹریپل بانڈ ہوگا تو ان کو الکائن بولیں گے اب جہاں پر دیکھیں یہ ایتھائن کی اگسیمپل ہے اب اس کے کیس میں کاربن ٹو کاربن ٹریپل بانڈ ہے دونوں کے دونوں تین دن الیکٹرون کو شیئر کر رہے ہیں بانڈ پیر کتنے تھے تری ان کے دنے کا بنے گا ٹریپل کوبیلنٹ بانڈ اور انہوں کیا بولیں گے الکائن بولیں گے نیسٹ بچے بات کرتے ہیں کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کی تو کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کا بنتا ہے جب دو ایٹم ان میں سے ایک ایٹم جو ہوگا وہ اپنا شیئرڈ پیر الیکٹرون دوسرے کا کر دیتا ہے دونیٹ کر دیتا ہے اور بانڈ بچیس فانڈ بیٹن ٹو ایٹم وین شیئرڈ پیر اف الیکٹرون is ڈونیٹیڈ بائی ون اف دا بانڈ دونیٹ کرتا اور ایک کیا کرتا ہے جو دونیٹ کرتا ہے اسے ہم ڈونر بولتے ہیں جو ایکسپٹ کرتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں ایکسپٹر بولتے ہیں اب بچے ہم پر ایکزمپل اس کی ڈسکیس کر لیتے ہیں سارا کلیر ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں بچے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بورون ٹرائی فلورائٹ کی بورون گروپ نمبر تھری سے بلانگ کرتا ہے اس کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹرون ہے بانڈ 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 ب اپنے تینوں الیکٹرون کے ذریعے بانڈ بنا کر بھی اس کا ویلنس شیل کمپلیٹ نہیں ہے اس کے آٹھ الیکٹرون کمپلیٹ نہیں اس کا آکٹیٹ کمپلیٹ نہیں ابھی بھی اس کے پاس الیکٹرون کتنے ہیں وہ سیکس ہیں مین وہ الیکٹرون ڈیفیشنٹ ہے اس کے پاس الیکٹرون کی کمی ہے تو بچے پھر اس نے اپنے آکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ایک الیکٹرون کے جوڑے کو اس بانڈ پر اس نے کہا کرنا ہے اکسپٹ کرنا ہے اب نائٹروجن example بچے دیں نائٹروجن گروپ نوبر بچے 5 سے بلانگ کرتا ہے اس کے ویلنسیل میں 5 الیکٹرون ہوتے ہیں لیکن یہاں پر کوبنٹ بانڈ آنے میں کتنے یوز ہو رہے ہیں 3 یوز ہو رہے ہیں ایک یہاں پر ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر تو مطلب اس پاس دو ایسی الیکٹرون ہیں جو بانڈ بنانے میں حصہ نہیں لے رہے اور انہیں کیا بولتے ہیں لون پیئر بولتے ہیں تو بچے نائٹروجن 공ّر پاس کتنے لون پیئر ہوتے ہیں جوڑے کی بات کریں الیکٹرون��게 بات کر رہے ہیں لون پیئر کتنے ایک تو اس ہی لون پیئر کو یہ بورون کیا کر دے گا ڈونیٹ کر دے گا اور ان کے دومن کیا بنہ دائے گا 頻道 squadน preventing component bond بچے یہاں پر جو نائٹروجن یہ اپنے لون پیئر کو surpassed proton Shotament Bun اب نائٹروجن اللون پیئر کو surpassed2021 ہے تو اس کو پر چارج پوزٹیو بورون ایکسیپٹ کر رہا ہے تو چارج نیکٹیو لیکن اوورال اڈکٹ کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوگا اب یہاں بچے بات کریں اس کے اندر نیکس بچے بات کرتے ہیں وارٹر کی بات کرتے ہیں اب وارٹر کے اندر میں پتہ بچے اکسیجن گروپ نمبر سکس سے بلانگ کرتے ہیں تو ویلنس شیل میں سکس الیکٹرون ہے لیکن بانڈ بنانے میں جسٹ ٹو الیکٹرون ہی سا لے رہے ہیں تو باقی کتنے بچے بڑے ہیں بچے فور تو ان کے لون پیر کتنے بنیں گے دو جوڑے کتنے ہوں گے وہ دو لون پیر ہیں تو اب بچے یہاں پر ایچ پوسٹیو ہے اب یہاں پر ایچ پوسٹیو ہائیٹروجن کے باس ایسے ایک الیکٹرون ہوتا ہے لیکن جب وہ ایچ پوسٹیو کیس میں جائے گی تو وہ ایک الیکٹرون کو اس نے لوس کر دیا ہے اس کے ویلنس شیل میں کوئی الیکٹرون نہیں ہے ایچ پوسٹیو کے اندر کوئی الیکٹرون نہیں ہے پھر اکسیجین سے ایک لون پر کیا کر لے گی accept کر لے گی اور یہاں پا بچے کون سا بانڈ بن رہا coordinate covenant بانڈ بن رہا ہے اب اگر یہاں پا بچے ہم دیکھیں یہاں پر جو total جو بانڈ ہے total bond وہ 4 ہیں total bond کتنی ہے 3 ہیں لیکن ان میں سے جو دو ہیں یہ covenant bond ہے اور جو ایک ہے وہ coordinate covenant bond ہے جو دو ہیں وہ covenant bond ہے ایک جو ہے وہ coordinate covenant bond ہے یہاں پر 66% covenant bond ہے اور 33% کیا ہیں کوارڈینیٹ کوولینڈ بارڈ ہیں اس طرح اب کوئنگوان آپ کوئن گا چاہتا ہے 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 ہمارے پاس�وریت رناریات دون ہے جب اپنا ایچ پوستے من کو لون پر ایکسائٹ کرے گا مبت کا بنگا امونیم آئین لیکن یہاں پر بچے اڈاکٹ کے پر پوسٹیو چارج آئے گا کیوں دیکھیں نائٹروجن ہے نائٹروجن پر چارج بھی سے کہاں نا تھا پوسٹیو لیکن ہائٹروجن ہے جب وہ اکسپٹ کرے گی جب وہ اکسپٹ کرے گی تو اس کا پوسٹیو چارج تو نیوٹرل ہو گیا تو اوورال پھر چارج کی آئے گا وہ پوسٹیو چارج آئے گا اسی طرح بچے پرائیمری امان کی بات کریں سیکینٹری امان کی بات کریں finderποریوائیں تو ان کے اندر بھی جو نائٹروجن ہوتے ہیں اس نے اس کیا پروچکہ لون پیئر ہے تو فاسفہ کے اندر بھی اس کیس میں ایک لون پہ رہتا ہے جب وہ ایچ پاسٹ اوائن کو ڈینیٹ کرے گا تو آپ انڈا اگر بی ایچ فور پاسٹ ہے وہ سمکہ بولتے ہیں فاسفونیم آئین بولتے ہیں اس رقر ہم ہیلوجین کے اوکسی ایسیڈ کی بات کریں ایسی ایلو ٹو ایسی ایلو ٹو ایسی ایلو ٹری ایسی ایلو فور تو بچے ان کے اندر بھی کالورین ٹو اکسیجن کیا ہوتے ہیں بچے کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ موجود ہوتے ہیں نیکس بچے ہم بات کرتے ہیں اس لیویس موڈل کچھ لیمیٹیشن کی بات کرتے ہیں دیکھیں لیویس موڈل کرنا ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ بچے ایٹم کے میں بانڈ کیسے بن رہا ہے لیکن اس موڈل نے مطلب یہ جو لیویس کنسیپٹ آف بچے یہ جو آئینک بانڈ کوبنٹ بانڈ ہے تو اس کے ذریعے بچے ان مولیکیول کی شیپ کے بارے میں یا ان کی بانڈ انرچی کے بارے میں ان کی بانڈ لینٹ کے بارے میں کوئی کسی قسم کی انفارمیشن موجود نہیں ہے اب چونکہ ان کی زردہ جو کیزیکل اور کیمیکل پروپرٹیز ہوتی ہیں وہ ساری ساری کس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں بچے اس کی شیپ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں ان کے تھری ڈیمینشنل ارینجمنٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں تو اب چونکہ لیویس کنسیپٹ ان چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر سکا تو اب ایک ایسا موڈل ہونے چاہیے ایک ایسا ایڈوانس موڈل ہونے چاہیے جو کہ ان مولیکیول کی شیپ ان کی جیومیٹریز ان کے بانڈ ڈیسٹینس بانڈ انرجی 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 ٹرانزیشن سب کیا کرے ایکسپلین کرے بچے وہ پھر بعد میں کچھ تھیوری جو موڈرن آئیزم میں سے کون کون سی ہیں مرپس ویسپر تھیوری ہے وی بی ٹی ہے ویلنس بانڈ تھیوری مولیکلر اربیٹل تھیوری ہے ایم او ٹی اور اسے علاوہ اگر کوارڈینیٹ کمپلیکس کمپونڈ کی بات کرنے تو بچے ان کو ایکسپلین کرنے کے لیمارے پاس تو تھیوری آتی ہے کرسٹل فیلد تھیوری ہے اور ایک لیگنڈ فیلد تھیوری ہے ہم بچے بات پہلے فرس طرح دسکس کریں گے ویسپر تھیوری کو دسکس کریں گے بچے ویسپر تھیوری کس نے بچے سب سے پہلے پیش کی تھی نائنٹین فورٹی سیڈوک اینڈ پوال نے they pointed out that the shapes of the molecule could be interpreted in terms of the electron pair in the outer orbit of the central atom اور بات بچے نیل ہون اور گلیپسی نے اس کو موڈیفائی اس کو فردر آگے جو ہے اس کے اندر کچھ additions کی تھی to explain the shapes of the non-transition element بچے non-transition element کون سی دیکھیں جو periodic table ہے نا اس کو ہم two subgroup کے اندر divide کرتے ہیں ایک کو ہم denote کرتے ہیں subgroup a ایک کو denote کرتے ہیں subgroup b جو subgroup a والے ہیں بچے جو سارے کے سارے جو normal elements ہیں یہ typical elements ہیں ان کو ہم non-transition element بولتے ہیں اور جو subgroup b والے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ transition elements ہیں اگر آپ نے دیکھا بھی ہو تو group جب ہم draw کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں 1a 2a 3a تو a کس چیز کو indicate کر رہا ہے normal element non-transition element اور b کس چیز کو indicate کرتا ہے transition element کو indicate کرتا ہے بچے اس کی assumption کیا ہے ویسپر تھیوری کی دیکھیں بلکل simple ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہم بچے بات کرتے ہیں electron pair کی جب ہی electron pair کا نام آئے گا تو ہم دونوں کی بات کر رہے ہیں loan pair کی بھی اور bond pair کی اب ہم نے بکا کہ bond pair کونس ہے یہ وہ electron کا جوڑا ہوتا ہے جو bond بنانے میں involve ہے اور loan pair بچے کونس ہوتا ہے جو bond بنانے میں حصہ نہیں لیتے تو جو electron pair ہیں انہوں نے central item کے ادگیر اپنے آپ کو اس طرح arrange کرنا ہے کہ ان کے درمین distance maximum ہوگا لیکن repulsion کیا ہوگی minimum ہوگی ابھی ہم ایک example کو discuss کریں گے mgcl2 بچے دیکھیں اب magnesium chloride mgcl2 اب دیکھیں بچے یہاں پر magnesium کیا ہے central item ہے اب اس کے ادگیر دو کلورین ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح arrange کرنا ہے کہ ان میں distance maximum ہو لیکن repulsion کیا ہو minimum ہو دیکھیں let's suppose میں نے یہاں پر یہ کلورین ہے یہاں پر میں نے دوسرا کلورین draw کر دی ہے اب let's suppose ان کے دمیان جو angle ہے وہ 45 ہے تو اگر یہ 45 degree کو پر اگر دونوں arrange ہوگے تو ان کے دمیان ابھی بھی repulsion کیاں ہیں زیادہ ہیں تو اس کو آپ ایسا اگر rotate کرتے جائیں جب یہ بچے دونوں bond pair کے درمیان جب angle ہوگا 180 degree تب ان کے درمیان repulsion minimum ہوگی اور ان کے دمیان distance کیا ہوگا وہ maximum ہوگا بچے دیکھیں electron electron pair نہیں مطلب ایک دوسرے کیا کرتے ہیں یہ repel کرتے ہیں چاہے bond pair bond pair ہو bond pair loan pair ہو سب ایک دوسرے کیا کرتے ہیں repel کرتے ہیں تو انہیں آپ نے آپ کو اس طرح arrange کر لینا ہے کہ ان میں distance maximum ہوگا اور ان میں repulsion کیا ہوگی وہ minimum ہوگی بچے اس کی اگر وہ یہ postulate کی بات کریں جو lone pair ہیں bond pair ہیں وہ دونوں کے دونوں molecule کی جیومیٹرک کو determine کرنے میں participate کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایک central polyvalent atom کے ادگر electron pair آپ نے آپ کو اس طرح arrange کرتے ہیں کہ distance maximum repulsion minimum ہو بچے اس polyvalent atom central polyvalent atom polyvalent بلہ جس کی والنسی ایک سے زیادہ ہو تو group number one کی بات کریں hydrogen, lithium, sodium, potassium چونکہ ان کی والنسی one ہے تو وہ کبھی بھی central polyvalent atom کے طرح ایکٹ نہیں کر سکتے ہیں بچے group number seven کی بات کریں halogen ان کی والنسی بھی کیا ہوتی ہے one تو وہ کبھی بھی آپ کو central polyvalent atom کے طرح نظر نہیں آئیں گے group number eight noble gases بچے ان کی والنسی بھی کیا ہوتی ہے zero تو وہ بھی آپ کبھی central polyvalent atom کے طرح نظر نہیں ہیں بچے group number two ہے three ہے four ہے five ہے six ہے تو ان کے جو element ہے وہ آپ کو central polyvalent atom طرح پر نظر آئیں گے اب بچے بات کرتے ہیں next کہ جو lone pair ہوتا ہے eat occupy more space than the bond pair بچے reason کیا ہے یہ نائٹروجن ہے امونیا اب اس کیس میں نائٹروجن کے ہمارے پاس یہ ہائٹروجن کے ساتھ کیا ہے بچے یہ یہ بونڈ پیر ہیں اور یہاں پر یہ ایک کیا موجود ہے lone pair موجود ہے اب اگر اس بونڈ پیر کو دیکھیں اس میں two electron ہیں یہ electron ہے نائٹروجن کا یہ electron ہے ہائٹروجن کا تو مطلب یہاں پر یہ جو بونڈ پیر ہے یہ shared electron جو پیر ہے اس electron کے جوڑے کو دونوں کے دونوں نیوکلائی کیا کر رہے ہیں اٹریکٹ کر رہے ہیں نائٹروجن بھی کھینچ رہے ہیں ہائٹروجن بھی کھینچ رہے ہیں لیکن اگر ہم اس lone pair کی بات کریں تو بچے اس lone pair کو just ایک ہی نیوکلائی اٹریکٹ کر رہا اور کونسا وہ نائٹروجن ہے تو چونکہ lone pair کو صرف ایک نیوکلائی اٹریکٹ کر رہا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر اٹریکشن کیا ہوگی کام ہوگی جس کی وجہ سے جو lone pair ہوتا ہے بچے وہ spread out ہو جائے گا اور وہ زیادہ space occupy کرے گا as compared to the bond pair کیوں؟ کیونکہ bond pair کو دو نیوکلائی بچے اٹریکٹ کر رہے ہیں اور lone pair کو just one کیا کر رہا ہے اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ پھیل جائے گا اور وہ occupy more space مطلب سپیس کا اندر وہ زیادہ جگہ گیرے گا اور bond pair وہ کم گیرے گا اس لئے اگر بچے ان کے میں repulsion کی بات کریں تو سب سے زیادہ repulsion کس میں ہوتی ہیں lone pair lone pair میں اس سے کم کس میں ہوں گی lone pair bond pair میں سب سے کم repulsion ہوں گی bond pair اور bond pair میں اور بچے یہ جو lone pair ہوتا ہے یہ کہ کرتا ہے جب یہ lone pair بچے جیسے میں نے یہاں پر nitrogen کے ایک example دی ہے یہاں پر جب nitrogen زیادہ سپیس آکوپائی کرے گا تو بچے بچے زیادہ سپیس آکوپائی کرے گا تو یہ bond pair کو سائیڈ سے کیا کر دیتا ہے کمپریس کر دیتا ہے جس وقت سے angle بھی کیا ہو جائے گا reduce ہو جائے گا اس کو ہم نیکس ہم نے دیکھنا بھی ہے اور یہاں پر بچے repulsion کم کیا بولتے ہیں وینڈر وال repulsion بولتے ہیں نیکس بچے ہم بات کریں double bond کی بات کریں یہ triple bond کی بات کریں ان کو ہم multiple bond بھی بولتے ہیں یہاں پر جو electron کی دنسٹی ہوتی ہے electric charge کی دنسٹی ہوتی ہے وہ single bond نسبت کی اچھے کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ one electron پر نسبت جو سپیس بھی زیادہ آکوپائی کرتے ہیں لیکن جب ہم نے geometric کو determine کرنا ہو تو اس وقت double bond and triple bond they also behave as the single bond تو یہ double bond اور triple bond ان کو multiple bond بولتے ہیں multiple bond behave like a single bond اب بچے یہ بالکل آسان آسان ہے یہاں پر ہم یہ arrangements ان کو دیکھنا جا رہے ہیں first of all ہم بات کرتے ہیں بچے ab2 category کی بات کریں گے اب ab2 میں ہم نے a central ہوگا اور b اس کے side والے ہوگے تو اب ab2 mean اگر کسی مولیکیول کے اندر دو electron pair ہوں اور وہ دونوں کے دونوں bond pair ہوں وہاں پر کوئی lone pair موجود نہ ہو تو ان دونوں bond pair نے آپ نے آپ کو کونس angle پر بچے arrange کرنا ہے 180 degree کے اوپر bond angle کتنا ہوگا 180 degree اور ان کی geometry بچے کیا ہوگی وہ linear ہوگی mean اس طرح آپ کو arrange کریں گے تو ان میں جو repulsion ہوگی وہ minimum ہوگی اور distance کیا ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا آپ نے example ضرور یاد رکھنی ہے بچے mgcl2 cacl2 srcl2 cdcl2 and hgcl2 magnesium chloride calcium chloride stanchium chloride cadium chloride mercury chloride بچے ان سب کے case میں دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جو total electron pair ہیں ان میں سے bond pair کتنے ہیں lone pair کتنے ہیں ہم نے آپ نے کہا ab2 category کے اندر دونوں کے دونوں کیا ہیں bond pair ہیں کوئی lone pair نہیں ہے بچے ان کی geometric کیا ہوگی linear اور ان میں angle کیا ہوگا بچے وہ 180 degree ہوگا اب next اب بات کرتے ab3 اب ab3 کا مطلب کیا ہے کہ a کے ساتھ جو electron pair ہوں گے بچے وہ کتنے ہوں گے وہ 3 ہوں گے اب اس میں further پھر ہمارے پاس 2 categories آئیں گے ایک وہ category آئے گی جس میں تینوں کے تینوں کیا ہوں گے bond pair ہوں گے کوئی lone pair موجود نہیں ہوگا اور اگر وہ central item اگر وہ تینوں کے تینوں bond pair بناتا ہے اس کے پاس کوئی lone pair نہیں ہے تو پھر اس case میں ان تینوں تینوں bond pair نے اپنے آپ کو اس طرح arrange کرنا ہے جو دیکھیں اپنے آپ کو اس طرح arrange کرنا ہے کہ ان کے دمیان repulsion کیا ہو minimum اور distance کیا ہو maximum example بچے دیکھیں bf3 boron تین bond بنا رہے ہیں تین یہاں پر بچے یہ bond pair ہیں یہاں پر اس کے پاس کوئی lone pair نہیں ہے انہوں نے اپنے آپ کو arrange کیا کیا ہے 120 degree پہ کیا جب 120 degree پہ اسے کو arrange کریں گے تو ان میں بچے repulsion کیا ہوگی وہ minimum ہوگی اور ان میں distance کیا ہوگا وہ maximum ہوگا اب دیکھیں یہاں پر اگزمپل بچے ان کے دیکھ رہے ہیں بf3 alcl3 alh3 gh3 gillium hydride indium hydride thilium hydride بچے ان سب کے اندر سب کے اندر یہ کونسی category میں آتے ہیں ab3 اور پھر ab3 کے اندر کونسی کے اندر آئیں گے جس میں تینوں کے تینوں جو bond pair ہوں گے کوئی lone pair نہیں ہوگا ان کی geometri بچے کیا بنے گی trigonal planar یا triangular اور ان کے دیکھنے angle کتنا بنے گا وہ 120 degree بنے گا اب بچے بات کرتے ہیں ab3 ایک اور ڈائپ لیکن یہاں پر ایک کیا ہوگا بچے two bond pair ہوں گے اور ایک کیا ہوگا lone pair ہوگا مطلب electron pair وہ total تین ہوں گے electron pair لیکن اس میں سے two bond pair ہوں گے اور ایک کیا ہوگا وہ lone pair ہوگا تو بچے اب ان کی جو shape ہے اب وہ tri angular نہیں ہوگی کیونکہ جو lone pair ہوتا ہے وہ bond pair کو side سے کیا کر دے گا بچے وہ compress کرے گا تو جس کی وجہ سے ان کا angle وہ بھی 120 degree سے کام ہوگا اور ان کی geometri بھی کیا ہوگی بچے وہ بھی bent are angular ہوگی اب اس میں example ہم بچے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں category میں ہم نے کہا کہا two bond pair ایک lone pair تو بچے یہاں پر دیکھیں example اس کی sncl2 ہے اگر آپ sncl2 کے اندر غور سے دیکھیں تو بچے تین کے اوپر ایک lone pair ہے اور دو کیا ہیں bond pair ہے تو اس کی geometric کیا جائے گی bent آ جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں ab3 with a multiple bond اب بچے multiple bond ہم کیوں بولتے ہیں double bond اور triple bond ہم کیا بولتے ہیں multiple bond اب پھر اس میں بھی وہی کٹے گریزہ نہیں ہے 3 plus 0 مطلب تینوں کے دنوں bond pair کوئی lone pair نہیں ہے اب so3 کے example دیکھیں اب so3 میں بچے sulfur سارے کے سارے کیا ہیں double bond سلفر کے پاس 6 electron ہوتے ہیں 6 کے 6 use اور اس کے پاس کوئی lone pair نہیں ہے اور اس case میں اس کی geometry پھر کیا بنے گی وہ بچے بنے گی ہمارے پاس triangular بنے گی angle کیا بنے گا 120 degree کیوں ہم نے کہا تھا double bond بھی ہے single bond لیکن جب ہم so2 کی بات کریں گے بچے سلفر پاس 6 electron تھے 4 use ہو رہے ہیں ایک lone pair موجود ہے lone pair bond pair کو compress کر دے گا جس کے بیٹے سے یہ بچے کس کے اندر آ جائے گا یہ bent کے اندر اس کی geometry آ جائے گا اس کا angle 120 degree سے کم آ جائے گا اب بچے اب اس میں تین category ہوں گی پہلی category کے اندر چاروں کے چاروں bond pair ہوں گے کوئی lone pair نہیں ہوگا دوسری category میں تین bond pair ایک lone pair اور ثرڈ category دو bond pair اور دو lone pair ہوں گے ایک ازیمپل 1 by 1 آپ نے دیکھ لیے بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں بچے ہم بات کرتے ہیں اور یہاں پر ان کی geometry بنے گی ہم ab4 بات کرتے ہیں اور ab4 کون سی جس پاس کوئی lone pair نہ ہو بچے ch4 کیوں بات کر لیتے ہیں اب carbon اس کے بچے جب electronic configuration لکھیں 1s2 2s1 2s2 2px1 2py1 یہ جس کی ground state ہوتی ہے جب اس کو excited state میں جائے گا تو ایک s electron وہ pz میں چلا جائے گا پz پھر چاروں کے چاروں کیا جائیں گے وہ half field ہو جائیں گے یہ 2s1 px1 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 and p یہاں پر z آنا تھا pz1 اور بچے یہاں پر چاروں جو electron pair ہوتے ہیں وہ regular tetra hydron کے corner پر مجھور ہوتے ہیں اور بچے ان کی geometry ہوتی ہے ان کی tetra hydral ہوتی ہے angle کتنا ہوتا ہے 109.5 لیکن دوبارہ بول رہا ہوں یہاں پر چاروں کے چاروں bond pair ہوں گے کوئی lone pair نہیں ہوگا example آپ نے دیکھ لینے ہے ان کی نیسے ابھی 4 category کے بچے تین bond pair ہوں گے اور ایک کیا لون pair ہوگا اس کے best example بچے یہ ammonia n i3 دیکھیں بچے یہ ہمارے پاس تین bond pair ہیں ایک کیا ہے lone pair ہے ہم نے کہا تھا جو lone pair ہوتا triangular pyramidal کی geometry بن جائے گی مطلب یہ اور بچے دیکھ example ph3 ہے وہ بھی سکھ گندر آئے گا pyramidal کندر کیوں فاس فورس پاس lone pair ہے arcenic hydride sbh3 bih3 بچے سارے سارے اسی category 3 plus 1 3 bond pair اور 1 lone pair اب بچے ہم بات کہ لیتے nf3 کی اب nf3 کندر کیا ہوتا بچے nitrogen to folorine bond بہت زیادہ کیا ہوتا ہے polar ہوتا ہے جس کی ورہ سے nitrogen کیا ہو جائے بچے partial negative sorry folorine partial negative nitrogen partial positive اب nitrogen پر کیا ہوتا ہے lone pair جائے تو وہ اس lone pair کو اب زیادہ attract کرے گا تو nitrogen جتنا زیادہ اپنے طرف attract کرے گا تو bond pair کو اتنا زیادہ گا کرتا جائے گا جس کی وجہ سے nf3 جو bond angle 107.5 سے further reduce ہو کر کتنا ہو جاتا 102 degree اس کی reason کیا ہے bond polarity next بچے ہم بات کرتے ہیں two lone pair two bond pair end والی category لے لیتے ہیں بچے وات ٹرائٹام اکمال اکسیجن کی لیکٹرون کنفیگریشن دیکھیں بچے یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں یہ lone pair ہیں 2 bond pair ہیں بچے آپ یہاں پر angle further reduce ہو 104.5 degree پر آئی جاتا گیومیٹری کیا ہوتی مارے پاس بینٹ ہوتی اس table کو دیکھ کام مطلب کتنا ہوتا 104.5 دیکری پر ہوگا نیس بچے یہاں پر ab 5 کے بات کرتے ہیں یہاں پر 5 کے bond pair ہوں گے یہاں پر کوئی lone pair نہیں ہے ان کے جو جو اکٹا ہیڈرل ہوتی ہے اب نیکس بچے ہم بتائے گا shape of molecule کو predict کرنے کے لئے ساتھ سے پہلے ہم نے find کرنا اس کے ویلنس شیل الیکٹرون کتنے ہیں پھر بچے bond رہنے میں کتنا حصہ لے رہے ہیں total الیکٹرون کتنے ہیں پھر ہمیں electron پیر کتنے ہے کاربان کی بات کریں کاربان کے بہلے میں الیکٹرون کنفکنش لکھتی 1 s2 2 s2 2 2 px1 2 py1 and 2 pz اس اندر کوئی الیکٹرون نہیں ہوتا total 6 الیکٹرون پورے ہوگئے اب اگر اس condition کو دیکھیں تو اب اس کے px اور py دونوں کتنے bond بنانے چاہیے دو لگر کاربان تیٹرون تیٹرون بناتا ہے تو اس تیٹرون کرنے کے لئے ہم بات کرتے ہیں اب بچہ ہوتا کیا ہے اس کے پر ہوتا ہوتا جس کنفرن شیف یہ اس شیف دیکھیں سفیریکل ہوتی ہے پی ہے شیف کسی کسی دمبل کی طرح دی تو شیف اور نیو ہائیبریڈ بناتے ہیں ان کی انرژی بھی سیم ہوتی ہے ان کی شیف بھی ہوتی ہے سیم ہوتی ہے سنو نامنا کم کیا بولتے ہیں ہائیبریڈ ہم بولتے ہیں اب بچے یہاں پر دیکھیں اب جو کاربن ہے وہ چار بانڈ کیوں مناتی ہے اب یہاں پر ایکشلی ہوتا بچے لیکن جب ایک الیکٹرون ہے وہ ایسے چل جاتا ہے پی زی کے اندر جائے گا اب ٹوٹل ہاف فیل چار اب یہ بانڈ بھی کتنے بنائے چار بنائے گی لیکن اس کو ایکسائٹ کرنے کے لئے انرجی بھی چاہیے اب وہ انرجی کہاں سے آنی ہے بچے وہ ایکسائٹ ایکسائٹ ہوتی ہے تو یہ دونوں کے دونوں پرسس کیا ہوں گے ایک ساتھ ہوں گے اور جس ہائیویڈیزیشن کاربن ہوتی ہے وہ ٹیٹرا بیلینٹ ہوتی ہے اب بچے یہاں پر دیکھیں ہمیں یہاں پر ایکسپلین کرتے ہیں نام سے پتہ چال رہا ہے اب یہاں پر جو مکسنگ ہائیویڈیزیشن بچے دیکھیں یہ اس کی گراؤنڈ سٹیٹ ہے اس کی ایکسائٹر سٹیٹ ہے اور یہاں پر ہائیویڈیزیشن ہو چکی ہے سپ 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 ہائیویڈ آربیٹل مجود ہیں وہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ ریگولر ٹیٹرا ہیڈرون پر مجود ہوں گے ٹیٹرا ہیڈرون مطلب اس کے ٹیٹرا ہیڈرون کے کارنر پر چاروں کے چاروں مجود ہوں گے اور اپنا یاد رکھنا ہے کہ جو ہائیویڈ آربیٹل ہوتی ہیں ان کی انرجی انہائیویڈ سے کام ہوتی ہمیں پتا ہے جس کی انرجی کام ہوگی وہ چیز زیادہ کیا ہوگی وہ سٹیبل ہوگی ہیڈرون ہم لے رہے ہیں سی ایچ فور کی لے رہے ہیں اب کاربن ہے اس پی ہیڈرون کارنر پر چاروں کے چاروں کیا ہوں گے سپ ہائیویڈ آربیٹل ہوں گے وہ ہاف فیلڈ ہیں اب ہائیٹروجن کی بات کریں تو ہائیٹروجن بچے وان ایس وان اس کے ایس آربیٹل کے اندر ایک الیکٹرون ہیں دونوں کے دونوں ہیڈ 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 آور لیپن ہوگی کون سو بان بنے گا سگما بان بنے گا اور بچے ہم کیا بلیں س س پی آربیٹل ہوگی بچے کاربن کے چاروں کے چاروں جو ہائیویڈ آربیٹل ہیں س پی چار الگ لگ ہائیٹروجن سے کریں ہیڈ ہیڈ آور لیپ کریں جہاں پر چاروں کے چاروں سگما بان بنے گے اس کی جو میٹری ہوگی بچے وہ ٹیٹر ہیٹر لوگ کی رینگل کیا ہوگا 109.5 ڈگری ہوگا اب بچے ہم بات کرتے ہیں ایمونیا نائٹروجن دیکھیں وہی 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 لون پیئر ہوگا باقی تین کارنر کپر ایس پی تری ایس پی تری ایس پی تری ہوں گے وہ تینوں کے تینوں وہ ہائیڈوجن سوبر لائپ کریں گے ایس ایس پی تری اوبر لائپ ہوگا لیکن ایک کارنر کپر بچے وہ جو ہے وہ لون پر موجود ہے لون پر بانڈ پیئر کو کیا کرتا ہے اس کپر وہی فورس لگا تھا اور انگل جو ہے وہ ریڈیوس ہو کر 109.5 سے 107.5 دیگری پر آئی جاتا ہے بچے وارٹر کی زیمپل لیں اب یہاں پر 1S2 2S2 2PX2 2PY1 2PZ1 اب یہاں پر جسٹ PY اور PZ وہ ہاں فیلڈ ہیں 2PX اور 2S وہ کمپلیٹلی فیلڈ ہیں اور یہی دو لون پیئر کے طرح پر ایکٹ کریں گے وہی اس کے بھی پہلے جو میٹری بچے وہ تیٹرہ ہیٹرون کے چاروں کارنر کے اوپر دو کارنر کے اوپر لون پیئر ہیں دو کارنر کے اوپر وہ بچے مار پاس ہائیبریڈ آر بیٹل ہیں ہائیبریڈ آر بیٹل وہ ہائیڈوجن سے کیا کریں گے اوبر لائپ کریں گے اور وہی بچ بچے یہاں پر بھی کہ جو لون پیار لون پیار ہیں ان میں ریپلشن بہت زیادہ ہوتی ہے اس کا جو اینگل ہوتا ہے وہ فردر ریڈیوز ہو کر کتنا آ جائے گا بچے 104.5 ڈگری پر آ جائے گا اس کی جو میٹری کیا ہو جائے گی بینٹ ہو جائے گی اب ایس پی ٹو بچے کیا ہوگا کہ ایک ایس اور دو پی نا پس موبر لائپ کرنا ہے ٹھیک ہے ان کی جو میٹری بچے کیا ہوگا کہ مرپس ٹرائشنگلر ہوتی ہے اور انگل جو ہوتا ہے وہ 120 دیگری کتا ہے بورون ٹرائفلوریٹ گزیمپل نے بچے وہی کے جو بورون ہے اس میں ٹو 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 ایک الیکٹرون جب ایک سٹیمنٹ دائے گا تو ایس سے پی اکس میں پی وائی میں چلا جائے گا اب تین ہاف فیلڈ ہیں تینوں کی تینوں کی مکس ہوں گے گی ایس پی ٹو ایس پی ٹو ایس پی ٹو یہ تینوں جو ہائیبریڈ آربیٹل ہیں وہ اس کی بچے ٹرائینگل کی کورنر کو پر موجود ہوں گے وہ ہائیڈو فلورین سے کیا کریں گے ہیڈ ٹو ہیڈ آور لیپ کریں گے ہمارا بس کیا بن جائے گا بی ایف تھری اس کی جو میٹری کیا بنے گی ٹرائینگل اور اینگل کا بنے گا وان ٹوئنٹی ڈگری بنے گا بچے ایتھین کے اندر بات کرتے ہیں چونکہ ایتھین کے اندر ایس پی ٹو ہائیبریڈائزیشن ہے تو اب یہاں پر ہم نے پی زی کو مکس نہیں کرنا جس ایک ایس اور دو پی کو مکس کرنا ہے اب جو پی زی ہے یہاں پر یہ ان ہائیبریڈائز آربیٹل کے طرح پر کام کرے گا اب دیکھیں ایس پی ٹو ٹرال کتنے ہیں تین ہیں یہاں پر غور سے دیکھیں اب جو ایک بچے جو ایس پی ٹو ہے یہاں پر دیکھیں جو ایک ایس پی ٹو ہے مظلوب ایک کاربن کا ایس بی ٹو وہ دوسری کاربن کی ایس پی ٹو سے کیا کر رہا ہے وہ بچے ہیڈ تو ہیڈ کیا کر لہا ایک ایس پی ٹو یوز ہو گیا اب دوسرا ایس پی ٹو ہائیڈوجین کے ساتھ اور تیسرے ایس پی ٹو بھی ہائیڈوجین کے ساتھ اس سرہ اس کاربن کے بھی یوز ہو رہے ہیں اب ہر کاربن کے باس ایک ان ہائیبریڈائز 2P زی غابیٹل ہے وہ بچے پلین کے پرپینڈگولار مجھور ہوتا ہے وہ سائیڈ بے سائیڈ کیا کریں گے اور لائپ کریں گے جس طرح سے کاربن دو کاربن کیا بن جائے گا بچے وہ پائی بانڈ بن جائے گا اس طرح ہم یہاں پر بچے وہی جیومیٹری کیا بنے گی انگل وان ٹونٹی دگری بنے گا اور جیومیٹری کیا بنے گی اس کی ٹرائیانگولر بنے گی اب اچھے بات کرتے ہیں ایس پی ہیبیٹیزیشن کی بات کرتے ہیں ایک ایس اور ایک پی اپس میں مکس ہوں گے یہاں پر بچے دیکھیں ان کی جیومیٹری لینئر ہوگی انگل وان ٹونٹی دگری بنے گا یہاں پر دیکھیں ایک ایس سے پی ایس میں جائے گا دو ہاف فیلڈ ہیں دو ایس پی ہیں دونوں بچے دیکھیں لینئر شیپ کے اندر ہوں گے اور ساتھ میں فلورین کلورائیڈ آئیں گے اور ان کی جیومیٹری کا بنے گا انگل کس میں بنے گا ایتھائین کی بچے جب آپ بات کریں گے تو ایتھائین کا اندر دیکھیں بچے دو ہائیبرڈ آرپیٹرل ہیں دو آن ہائیبریڈ آئیزڈ ہیں جو ہائیبرڈ ہیں ان میں سے جو ایک ہے وہ ہائیبرو جنگ ساتھ اوور لیپ کر جانا اور ایک جہاں وہ دونوں کاربن نے اپس میں کروا لینا ہے جو دونوں کے آن ہائیبریڈ آئیزڈ ہیں 2pY 2pZ وہ سایڈ بے سایڈ آئیڈ 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 کریں گے اور کیا بان جائیں گے دو پائی بان جائیں گے کاربن کاربن ٹرپل باؤنڈ ہوں گے ایک سگما باؤنڈ ہوگا اور ایک کیا ہوگا پائی باؤنڈ ہوگا بچے آپ نے ایک لاس بات ہی یاد رکھ لینی ہے کہ جو بھی ہائیبریڈ آربیٹر ہوگا وہ ہمیشہ سگما باؤنڈ بنائے گا وہ کبھی بھی پائی باؤنڈ نہیں بنائے گا بچے انڈ کور شارٹ ٹریک جو آپ نے اصل یاد رکھنی ہے اگر آپ کو فارمولا بتایا تھا نمبر آف لون پیر پلاس نمبر آف سگما باؤنڈ لون پیر سگما باؤنڈ کو ایڈ کر دیں اگر انسر 4 آئے گا تو SP3 ہابیٹیزیشن ہوگی اگر انسر 3 آئے گا SP2 ہابیٹیزیشن ہوگی اگر انسر 2 آئے گا تو SP ہابیٹیزیشن ہوگی ایکزیمپل دیکھنے بچے H2O2 ہے اکسیجن کی کوئی ہمیں کوئی بتائے کہ ہابیٹیزیشن بتاؤ ہم بولیں گے اکسیجن کے پاس دو لون پیر ہیں دو باؤنڈ پیر ہیں ٹھیک ہے اور وہ دونوں کے دونوں سگما باؤنڈ ہے تو سگما باؤنڈ ہے ٹو لون پیر ہیں انسر کیا آئے گا فور تو کون سی ہابیٹیزیشن ہے SP3 اب بچے ہمیں کیسے بتا چلے گا کس کے پاس لون پیر ہے جنہیت اس کے لیے آپ کو ان کا اٹامیک نمبر ان کا گروپ نمبر یاد کرنا پڑے گا دیکھیں این ایسری کی بات کرتے ہیں بچے دیکھیں سنگل باؤنڈ مشہ کیا ہوتی ہیں سگما باؤنڈ ہوتی ہیں اس میں سگما باؤنڈ کتنے ہیں لون پیر کتنے ہیں ایک 3 پلس 1 انسر کیا آئے گا فور کون سی ہابیٹیزیشن ہے SP3 ہابیٹیزیشن ہے ایم جی سی ایل ٹو کی بات کرتے ہیں بچے میگریشن کے پاس کوئی لون پیر نہیں ہے دونوں کے دونوں کے مطلب کے ہمارے پاس وہ باؤنڈ پیر ہیں یہ سگما باؤنڈ ہے دو سگما باؤنڈ ہیں کوئی لون پیر نہیں انسر کیتنا آئے گا ٹو تو کون سی ہابیٹیزیشن ہوگی SP ہابیٹیزیشن ہوگی اوکے سٹوڈنٹ اللہ حافظ